رسول اللہ ﷺ جب دھوتے یا جب نہاتے تو ایک سا سے لے کر پانچ مد تک پانی استعمال فرماتے تھے اور جب وضو فرماتے تو ایک مد پانی سے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو ایک سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے موزوں پر مسح کیا عبداللہ بن عمر نے اپنے والد ماجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سچ ہے اور یاد رکھو جب تم سے سعاد رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث بیان فرمائے تو اس کے متعلق ان کے سوا کسی دوسرے آدمی سے مت پوچھو صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو دو ایک دفعہ آپ ﷺ رفع حاجت کے لیے باہر گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برطن لے کر آپ کے پیچھے گئے جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو مغیرہ نے آپ کو وضو کراتے ہوئے آپ کے آزاء مبارکہ پر پانی ڈالا آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تین جعفر بن عمرو بن عمیہ زمری کو ان کے باپ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چار جعفر بن عمرو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے عمامیں اور موزوں پر مسح کرتے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پانچ مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھا تو میں نے چاہا کہ وضو کرتے وقت آپ کے موزے اتار ڈالوں آپ نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو چونکہ جب میں نے انہیں پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے یعنی میں وضو سے تھا پس آپ نے ان پر مسح کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چھے رسول کریم ﷺ نے بکری کا شانہ کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو سات جعفر بن عمرو بن عمیہ نے اپنے باپ عمرو سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ بکری کے شانے سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے پھر آپ نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ نے چھوری ڈال دی اور نماز پڑھی نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو آٹھ سوید بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ فتح خیبر والے سال وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صحبہ کی طرف جو خیبر کے قریب ایک جگہ ہے پہنچے آپ ﷺ نے عصر کی نماز پڑھی پھر ناشتہ منگوایا تو سوائے ستتو کے اور کچھ نہیں لیا گیا پھر آپ نے حکم دیا تو وہ بھگو دیا گیا پھر رسول کریم ﷺ نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو نو حضرت میمونہ زوجہ رسول کریم ﷺ نے بتلایا کہ آپ نے ان کے یہاں بکری کا شانہ کھایا پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو دس رسول اللہ ﷺ نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چھکنائی ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو گیارہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو بارہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تیرہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی یعنی پیشاب پخانا یا نیند وغیرہ صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چودہ سوید بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ ہم خیبر والے سال رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ جب صحبہ میں پہنچے تو رسول کریم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کھانے منگوائے مگر کھانے میں صرف ستو ہی لیا گیا سو ہم نے اس کو کھایا اور پیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کلی کی پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو پندرہ رسول اللہ ﷺ ایک دفعہ مدینے یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پہشاب کے چھیٹوں سے بچنے کا احتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خوشک نہ ہو شاید اس وقت تک ان پر آذاب کم ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے پاس پانی لاتا آپ اس سے استنجا فرماتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو سترہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لے کر بیچ سے اس کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے فرمایا شاید جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں ان پر عذاب میں کچھ تخفیف رہے صحی بخاری حدیث نمبر دو سو اٹھارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دہاتی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو جب وہ فارغ ہو گیا تو پانی منگوا کر آپ نے اس جگہ بہا دیا صحی بخاری حدیث نمبر دو سو انیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک آرابی کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس پر جھپٹنے لگے یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دو کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو سختی کے لیے نہیں صحی بخاری حدیث نمبر دو سو بیس ایک دہاتی شخص آیا اور اس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا لوگوں نے اس کو منع کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ نے اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دیا چنانچہ بہا دیا گیا صحی بخاری حدیث نمبر دو سو اکیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لائیا گیا اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا آپ نے پانی مگایا اور اس پر بہا دیا صحی بخاری حدیث نمبر دو سو بائیس امی قیس بنت محسن نامی ایک خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو کھانا نہیں کھاتا تھا یعنی شیر خار تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اس بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مگا کر کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے نہیں دھویا صحی بخاری حدیث نمبر دو سو تئیس خزیفار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا پھر پانی مگایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ نے وضو فرمایا صحی بخاری حدیث نمبر دو سو چوبیس خزیفار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ ایک قوم کی کوڑی پر جو ایک دیوار کے پیچھے تھی پہنچے تو آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح ہم تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے پھر آپ نے پیشاب کیا اور میں ایک طرف ہٹ گیا تب آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آپ کے پاس پردے کی غرض سے آپ کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے بوقت ضرورت ایسا بھی کیا جا سکتا ہے صحی بخاری حدیث نمبر دو سو پچیس ابو موسیٰ اشعری پیشاب کے بارے میں سختی سے کام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو اسے کاٹ ڈالتے ابو حزیفہ کہتے ہیں کہ کاش وہ اپنے اس تشدد سے رک جاتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا صحی بخاری حدیث نمبر دو سو چھبیس ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی حضور فرمائیے ہم میں سے کسی عورت کو کپڑے میں حیز آ جائے تو وہ کیا کرے آپ نے فرمایا کہ پہلے اسے کھرچے پھر پانی سے رگڑے اور پانی سے دھو ڈالے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے صحی بخاری حدیث نمبر دو سو ستائیس ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے اس لیے میں پاک نہیں رہتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ نے فرمایا نہیں یہ ایک رگ کا خون ہے حیز نہیں ہے تو جب تجھے حیز آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب یہ دن گزر جائیں تو اپنے بدن اور کپڑے سے خون کو دھو ڈال پھر نماز پڑھ حشام کہتے ہیں کہ میرے باپ عروہ نے کہا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ پھر ہر نماز کیلئے وضو کر یہاں تک کہ وہی حیز کا وقت پھر آ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اٹھائیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کدھوتی تھی پھر اس کو پہن کر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کے دھبے آپ کے کپڑے میں ہوتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو انتیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس منی کے بارے میں پوچھا گیا جو کپڑے کو لگ جائے تو انہوں نے فرمایا کہ میں منی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے آپ کے کپڑے میں باقی ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی پھر آپ نماز کے لیے باہر نکلتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے کپڑے میں ہوتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی وہ فرماتی ہیں کہ پھر کبھی میں ایک دھبا یا کئی دھبے دیکھتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو بتیس کچھ لوگ اوکل یا ارینہ قبیلوں کے مدینے میں آئے اور بیمار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقاہ میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پہشاب پیئیں چنانچہ وہ لقاہ چلے گئے اور جب اچھے ہو گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے علیہ الصبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کی خبر آئی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے دن چڑھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے آپ کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں اور مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیئے گئے پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا ابو قلابہ نے ان کے جرم کی سنگینی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے چوری کی اور چرواہوں کو قتل کیا اور آخر ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی صحیح بخاری حدیث 233 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث 234 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو صحیح بخاری حدیث 235 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں دریافت کیا گیا جو گھی میں گر گیا تھا آپ نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال کر پھینک دو صحیح بخاری حدیث 236 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون سا ہوگا اور خوشبو مشک کیسی ہوگی صحیح بخاری حدیث 237 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہیں صحیح بخاری حدیث 238 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پہشاب نہ کرے پھر اسی میں غسل کرنے لگے یعنی یہ عدب اور نظافت کے خلاف ہے کہ اسی پانی میں پہشاب کرنا اور پھر اسی سے غسل کرنا صحیح بخاری حدیث 249 ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں سجدے میں تھے ایک دوسری سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی زبا ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹ پر سے اتار کر پھینکا تب آپ نے سر اٹھایا پھر تین بار فرمایا یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کیا آپ نے انہیں بددعا دی عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدہ جدہ نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے ابو جہل اطبا بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ولید بن اطبا امیہ بن خلف اور اقبا ابن ابی معید کو ساتھویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے بددعا کرتے وقت آپ نے نام لیے تھے میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کوئے میں پڑا ہوا دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو چالیس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے میں تھوکا صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو اکتالیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو بیالیس سحل بن سعاد سعادی سے سنا کہ لوگوں نے ان سے پوچھا اور میں اس وقت سحل کے اتنا قریب تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے موں سے خون دھوتیں پھر ایک بوریا کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ کے زخم میں بھر دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 243 ابو بردہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ کے موں سے او او کی آواز نکل رہی تھی اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں میں تھی جس طرح آپ قائے کر رہے ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 244 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے موں کو مسواک سے صاف کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر 245 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی صحیح بخاری حدیث نمبر 246 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا اپنا معاملہ تیرے ہی سپورد کر دیا میں نے تیرے سواب کی توقع اور تیرے عذاب کے در سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں اے اللہ جو کتاب تُو نے نازل کی میں اس پر ایمان لائیا جو نبی تُو نے بھیجا میں اس پر ایمان لائیا تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا اور اس دعا کو سب باتوں کے آخیر میں پڑھ حضرت برا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا جب آمن تُو بِ کتابِكَ الَّذِي انزلتَا پر پہنچا تو میں نے وَرَسُولَكَا لَوْز کہہ دیا آپ نے فرمایا نہیں یوں کہو وَنَبِيِّكَ الَّذِي اَرْسَلْتَا صحیح بخاری حدیث نمبر 247 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے پھر پانی میں اپنے انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے پھر اپنے ہاتھوں سے تین چلو سر پر ڈالتے پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر 248 حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا البتہ پاؤں نہیں دھوئے پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 249 حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن میں غسل کیا کرتے تھے اس برطن کو فرق کہا جاتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 250